بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حالہ معمید کرتا ہوں کیا آپ ساتھ خریر سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھامنیل دیکھ ریا ہے کہ جو بینٹر انکم سکورٹ پروگرام کی نو ہزار کی قیسٹ ہے وہ کب آ رہی ہے تو اس کی تاریخی بیوارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریویسٹ ہے کہ میرے چینل پر آپ لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ وجہ بیل آئیکن کو ہم پر پیس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جو بینٹر انکم سکورٹ پروگرام کے پیسے ہیں وہ نیکسٹ منت جو آ رہا ہے اس کی پچیس طریق تک انشاءاللہ پیسے جو ہیں وہ آ جائیں گے تو زیادہ تر خواتی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو کسٹ ہے جو بیس ہزار آئے گی پچیس ہزار آئے گی تو بچوں کا وظیفہ تو اس حوالے سے جو آپ کا ڈاوٹ ہے وہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ جو کسٹ ہے وہ صرف نو ہزار ہی آئے گی اس سے زیادہ نہیں آئے گی جو آپ فیس بک پر یا اس طرح کے جو فیک خبریں دیکھتے ہیں یا پوسٹیں دیکھتے ہیں تو اس طرق سے افواہ فیل جاتی ہے جو ایک دوسرے کو پہیتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ اتنی پیمنٹ آئے گی تو ایسے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو لوگ کافی عرصہ سے پیسے لے رہے ہیں یا شروع سے پیسے لے رہے ہیں ان کو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ امریکیس جو اتنی ہی آئے گی لیکن جو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ جن کو پیسے ملتے ہیں یا اہل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پچھلے رکے پیسے آئیں گے یا اس طرح کے اور ہمیں اکٹھے پیسے ملیں گے یا ان کو ویٹس اپ پر یا کہیں فیس بوک پر یا میسیج فیک آ جاتے ہیں کہ آپ کا پنتھالیس زار یا پچھال ہزار آ رہا ہے تو وہ یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ پیمنٹ آئے گی تو ایسے کوئی بات نہیں یہ پیمنٹ جو ہے ٹوٹل بنی فیشری جتنی بھی ہے اس کے ایک ہی آتی ہے ہاں اس کے علاوہ جو کموں بیش پیمنٹ ملتی ہیں مثلا بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار تک سکول میں پڑھتے ہیں تین پڑھتے ہیں چار پڑھتے ہیں پانچ پڑھتے ہیں تو ان کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ساتھ ایک قسط کی یا بعض اوقات جس طرح پچھلی دفعہ ان کی کٹھی قسط آ گئی تھی تو اس حوالے سے ان کی پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے جو وظیفہ خواتین کا ہوتا ہے بیلی فیشری کا ہوتا ہے ذاتی وہ پیمنٹ سب کی ایک ہوتی ہے تو بچوں کا وظیفہ جتنے بچے مثلا کسی کے پڑھتے ہیں اس حوالے سے ان کی اگر ریجسٹیشن ہوئی ہوئی ہے تو ان کی جو پیمنٹ ہے وہ کموں بیش آتی رہتی ہے اور وظیفہ ان کو ملتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو نشو نما پروگرام ہے وہ دودھ پیتے جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو گورنمنٹ خوراک بھی دے رہی ہے اور جو دو ہزار پچیز سو کی سامائی بنیاد پر امداد بھی دے رہی ہے تو اس حوالے سے وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے نزدیکی جو ہسپیٹر ہے سرکاری وہاں جا کر اپنی ریجسٹیشن کروائیں اور ان کو اسی دن ہی ان کی پیمنٹ آ جائے گی اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی صرف آپ نے ریجسٹیشن کروانی ہے وہاں سے اور جا کر ایجینٹ سے اپنی پیسے وصول کر لینے ہیں اور آپ کو وہاں پاری بچوں کا دودھ اور جو خوراک وغیرہ یا عدویات وغیرہ وہ بھی دی جائیں گی اور نئی ریجسٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ خواتین جنہوں نے پہلی دفعہ ریجسٹیشن کروانی ہے ان کو پہلے ریجسٹیشن ہوئی تھی یا وہ جانچ پردال میں تھی اس کے بعد ناہل کر دیا گیا سب سے پہلے تو اپنے ویب پورٹل پر آپ نے چیک کر لینا ہے اس کی ڈیٹ آئے گی اگر ڈیٹ دوزر تیئی سے دسویں جو دسویں مہینہ چل رہے سے زیادہ کی آتی ہے یا دوزر چھویں کی ڈیٹ آتی ہے تو آپ نے اس کا انتصار کرنا ہے اگر آپ کی ڈیٹ دوزر بائی کی تیئی کی اس طرح کی ہے تو یا اس طرح آتا ہے کہ آپ ناہل ہے خالی یہ آتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے سروے کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیٹ دوزر چھویں یا پچیس کی آتی ہے تو اس کے بعد آپ سروے جائے تو آپ نے یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرنی کے ڈیٹ سے پہلے چلے جائے آپ جب ڈیٹ آپ کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا سروے ہو جائے گا تو نئے سروے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ صرف بینظر انکم سپورٹ کے جو مقصود سنٹر ہیں مثلا نادرہ کے تعامل سے جو فرنٹ ڈیسک سروے سنٹر قیم کی گئے ہیں وہاں پاری ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کسی کو آپ فیچ نہ دیں نہ کوئی دیاتوں میں جا کر یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں سکیم کرتے ہیں تو وہ پیسے آپ سے اتھیا لیتے ہیں تو آپ رفو چکر ہو جاتے ہیں اس طرح آپ موبائل فونوں پر جو میسج واتس اپ پر آتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے آگئے ہیں ہمیں اتنے پیسے لوڑ کروئے ہیں تو اس طرح کے اپنے چکروں میں نہیں آنا صرف جو ریل طریقہ ہے یا آپ کو اکاسی خطر سے میسج آئے گا یا آپ نے آفس جا کر وہاں سے ریجسٹیشن بائیومیٹر کا آپ کی ہوگی وہ بھی آپ نے بچوں کے بے فارما اپنا ہائیڈی کارڈ موبائل نمبر اور جو الیکٹرسٹی بلک ہوتا ہے وہ آپ نے دے کر جانا ہے وہاں ریجسٹیشن ہونے کے بعد یہ آپ کو میسج جو ہے وہ دیا جائے گا تو پیمنٹ جب شروع ہو جائے گی تقریبا ایک دو دن پہلے میں دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ اپنی جو پیمنٹ ہے وہ آسل کر سکے گے موسیقی